اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو اگر تم دنیا اور آخرت میں خدا کی صحبت کے خواہش مند ہو تو سکون خاموشی اور گنگا رہنا لازم جانو جب تک زمین میں ایک شخص بھی ایسا ہے جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اس سے کسی قسم کی امید ہو اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں نیک عمل وہ ہے جس میں لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے جس کی ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچے وہی اللہ کو پیارا ہے تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھانا سکوگے آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پانا سکوگے تعمیر کرتے ہو ایسے مکان کی جس میں بس نہ سکوگے معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تکلیف اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی کسی مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں وہ سب بے بس ہیں کیا بادشاہ کیا امیر کیا غریب وہ سب اللہ کی طاقت کے قیدی ہیں ان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جیسے چاہے انہیں موڑتا ہے دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے دل عام ہے کسی شمار میں نہیں گنا جاتا سنسان ہے ویران ہے شیطان کا گھر یعنی اس کا مسکن ہے لیکن اسی دل میں جب اللہ اپنا مقام بنا لیتا ہے یہ دل عرش بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عرش پر مقیم نہیں ہو سکتا اگر تیری منزل میں غیبت نہ ہوتی کیا بتاؤں کہ تُو کیا ہوتا مقبول الاسلام اور مقبول عام تیری غیبت نے تجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا اپنا بھی نہیں اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑے صرف خاموش رہے اور خاموشی پر جمع رہے کافی ہیں خاموشی این ذکر ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر جمع رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہیں اور کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنا اور بند کیے ہوئے دروازوں کو کھولنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ بڑے کاموں میں سے ہیں ذکر سے اتمنان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایک نقش تمہارے گلے میں لٹکائے رکھنے کا حکم دیا اور تاقید کی کہ اسے کبھی مت اتارنا ہر مسئیبت اور وبا سے محفوظ رہو گے اور یہ نقش صرف اللہ کا ذکر ہے جس نے ذکر کیا وہ محفوظ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اختیار کر اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دی اور اپنی تمام ضرورتوں کو اسی کے سامنے پیش کر اور کوئی عمل اپنے نفس کے لیے نہ کر اور اس سے ملاقات افلاس کے قدموں پر کر اے ابن آدم تو کون ہے تو ایک زلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان اللہ تعالیٰ کے سامنے توازو کر اور اس کے سامنے جھک جا جب تیرے پاس تقوی نہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے جس کو تنہائی میں تقوی حاصل نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے معنوس ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بھوکا رہنے کے بہت سے فضائل بیان کرتی جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اگر فیرون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا کہ میں رب ہوں اور اگر کارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے نفس جب اللہ کی راہ میں بے آرام ہو جاتا ہے بے قدر ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے بے آرام رہنا ہمیشہ کی راہت ہے احسان کیے جاؤ نیک لوگ تمہارے شکر گزار ہوں گے اور برے لوگوں کی رائے بدل جائے گی کھایا سویا کوئی زندگی نہیں کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریمانہ انداز سے توجہ فرماتا ہے اور یہ بہت بڑی سعادت میں سے ہے زبان کی نرمی الجے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شہ کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھا جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں عبادت سے تسکیہ نفس نہیں ہوتا یعنی نفس پاک نہیں ہوتا عبادت سے نفس کا خطرہ ٹل جاتا ہے اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی اسے پکارنے کا عمل جاری رکھو تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ رہے اللہ جس بندے پر راضی ہے آپ اس بندے کی ادہ اختیار کر لو اس طرح اللہ آپ پر بھی راضی ہو جائے گا آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں خوف انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی کسی خواہش کو اس کا ضمیر ناجائز قرار دے دیتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے بدنیتی کی سب سے پہلی سزا خوف ہے کوئی نہیں جانتا اکل مندی اور بے وقوفی کی حدیں کہاں ملتی ہیں آپ لوگوں کو اتنی بات معلوم نہیں ہو رہی کہ ہر چیز نے اپنے مقررہ وقت پر پیدا ہونا اور پھر مقررہ وقت پر چلے جانا ہے اور جو واقعہ پیر کو ہونا ہے وہ منگل کو نہیں ہوگا آپ لوگوں کو اب تو یہ بات سمجھا جانی چاہیے ہمیں اپنی فراغت کی حفاظت میں مصروف ہونا چاہیے کیونکہ شیطان انسان کی فراغت پر حملہ کرتا ہے اور اسے ایک بے فائدہ مصروفیت میں تبدیل کر دیتا ہے گناہ خوف پیدا کرتا ہے خوف بزدلی کی طرف مائل کرتا ہے اور بزدلی سچائی سے محروم کر دیتی ہے دلدل صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی بلکہ ایک دلدل سوچ کی بھی ہوتی ہے جس سے انسان ایک مضبوط دلیل کی رسی کے بغیر نہیں نکل سکتا اللہ کے لیے اپنے اندر سے برائی دور کر دینا پھر ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کے خزانوں سے بھر جائے گا آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو کوشش کرو شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہو دین کا کام کرتے رہو دین کی بات کرتے رہو دین کی بات سنتے رہو دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے اس لئے ظلم کا بدلہ انصاف کرنا ہے اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا انصاف زندگی کی حفاظت کے لئے ضروری ہے جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشتگردی ہوتی ہے ہمیں اللہ سے یہ شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چڑھا رکھا ہیں اور اللہ ہماری مدد نہیں کرتا لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے اور نتیجہ تو عامل پر اور کردار پر مرتب ہوگا ہر گناہ حیاء کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے شیطان اللہ کے غزب سے ڈرتا ہے تبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے دین اللہ کا دنیا اللہ کی ہم اللہ کے ہر کوئی اللہ کا ہر چیز اللہ کی پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارہ ہو سکتی ہے ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کی ذکر کی مجلس میں اللہ آکھا ذکر کیا کرو قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی مسئیبت دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت ملیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت ملیں گے تو پھر ہر لمحے ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے تین باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو حلال اور پاک گزہ کا احتمام کرو اور نہ اہلوں کی صحبت سے پرہیس کرو جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے اور یہی یقین کامل اس سے اللہ حقی نافرمانی نہیں ہونے دیتا اس دنیا میں سب سے بڑی مسئیبت گناہ ہمیں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے قوم کو رہنماؤ کی نہیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے رہنماؤ تو ہمارے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کافی ہیں ہمارے رہنماؤ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے ہمارے رہنمات تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہے جن سے ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک ایک ادا پہنچی مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا آمال کا موقع ملنا سواب ہے اگر نماز برائی سے روک رہی ہے اور مزید اللہ کی پیروی پر مجبور کر رہی ہے تو نماز کا سواب مل رہا ہے یہ نہیں ہو رہا تو سواب کوئی پہار نہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور صرف آخرت میں ملیں گے ایسا نہیں ہے عبادت کبھی عادت نہیں بنتی ہر موقع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے ساری زندگی کا نمازی بھی اسے عادت نہیں بنا پاتا بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے وضو کرنا پڑتا ہے نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے جب حق اور باطل کا پہلا معارکہ مقام بندر پر برپا ہوا بے سر و سامانی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فتح اطاف فرمائی اس غزوے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد مقام بدر پر مدد کی دعا کی خود کو ذاتی خواہشات اور مفادات سے اوپر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ لو مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لو پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے اللہ سے ہر حال میں بخشش طلب کرنی چاہیے کیونکہ روز حشر اگر اللہ نے حساب مانگ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا ہماری بخشش صرف اسی صورت تازہ عدب ہے اور عدب اطاعت کو چاہتا ہے جب تک اس حیات مستعار کا ایک لمحہ بھی میسر ہے اسے حیات جاویدہ میں بدلنے کی کنجائش بھی موجود ہے جس دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہا صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائیں بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے روز محشر آپ کی شفاات کے لیے دنیا کی زندگی میں آپ کی اتباع لازم ہے جس شخص کو استاد کی ذات سے محبت نہ ہو اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو وقت طور پر اور لمحات ہوتی ہے بعد میں وہ یہ کیفیت کھو بیٹھتا ہے دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے اتمنان ایک کیفیت کا نام ہے اور دل میں قرار اللہ کے ذکر سے آتا ہے جینے کی جو لذت ہے جینے کا جو مزا ہے وہ تب ہے کہ ذکر الہی نصیب ہو جائے اللہ کے ذکر کی کسرت اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے دل کو چمکاؤ اسے صاف کرو روشنیوں کو سمیٹو اور کم از کم اپنے ماحول سے اپنے گھر سے بہن بھائیوں اڑوس پڑوس سے تو جھار جھنکار مٹانے کی کوشش کرو نیکی گھر سے شروع کرو اپنا کردار درست کرو اللہ کے دوستوں کی صحبت میں جانا چاہیے لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لئے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے ورنہ اولاد اور رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پتھروں پر سونا پڑتا ہے آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کا نظام ایسا ہے لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے بابستہ کریں جو ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہیں اور یہی دنیا میں آزمائش ہے جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جائے اور اگر کوئی گناہ کو سواب سمجھ کر کرتا رہے گا عبادت سمجھ کر کرتا رہے گا تو اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے جو کسرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے پھر یہی شب و روز اسے راحت دیں گے ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراغ جلانے کی بہت ضرورت ہے کردار کی بنیاد رزق حلال ہے اللہ اللہ کا نصیب ہونا جہا ذات باری تعالی سے آشنائی کا سبب بنتا ہے وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا نتیجے قول پر نہیں عمل پر مرتب ہوتے ہیں اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ سب کچھ مل جائے گا زندگی تو زندگی ہے موت بھی خوبصورت ہو جائے گی اللہ کو کافر بھی مانتے تھے لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ منوائے ملنا ہوتا ہے فنا ہو جانا مٹ جانا اور زندگی ہوتی ہے نیک عمل کو پیچھے چھوڑ جانا جہاں سے اٹھ جائے وہاں کوئی ایسا اثر چھوڑ جائے جسے مٹانا زمانے کے لیے آسان نہ ہو ایسے لوگ مرا نہیں کرتے کسی کو زندگی کہتے ہیں ہوتا وہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا کائنات کا نظام باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا صرف برائی کا ارادہ کر سکتا ہے اسی طرح کوئی کسی سے بھلائی نہیں کر سکتا صرف بھلائی کا ارادہ کر سکتا ہے اسی فیصلے پر اس کی آزمائش ہے اللہ کی عظمت کا ادراک پیشانیوں کو سجدوں کے نشانوں سے سجا دیتا ہے یہ عذر پیش کرنا کہ زمانے کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے گیا اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جسے دنیا کا نقشہ بدل دینے کی قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہو جرائن کرتے رہنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہنا پھر مکر کے آسو بہا کر دعائیں کرنا گستاخی ہے جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہے وہاں قتل عام ہوتا ہے اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا محرومی کیا جیت کیا ہار کیا جیتنے کے لیے دوسرے کا نقصان ضروری تو نہیں عزت احساس محبت اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں آج کل ہم لوگوں کا مزاج غلطی کو اور یہ بات ہر طبقے میں پائی جاتی ہے خرد اماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا دیکھی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم ولنہ کیا دشمن میں خوبیاں نہیں ہوتی بے وکوفی ہے درد بیاں کرنا اکل ہے زبط کی انتہا کرنا ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہو جو لوگ ذہین ہوتے ہیں دنیا ان کو تنہا کر دیتی ہے رب تک جانے والی راہ بڑی سیدھی ہے موڑ تو سارے من کے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھی ہو جاتے ہیں محبت بندوں کو دیں عشق پہ حق بس علف کا رکھ اللہ کو انسانی شکل میں تلاش نہ کرو وہ تو تمہاری تلاش کے اندر ہے دن جوانی کے ہو محبت خدا سے ہو کیسے ممکن ہے دعا رد ہو کوئی گناہوں کے حجوم میں توبہ کی تنہائی میں جس نے رب کے رحم کو نہیں پہچانا اس نے خود پر ظلم کیا ہے روح کی مسجد میں جس نے خالق حقیقی کی رضا سے وضو نہیں کیا اس نے بشر ہو کر رب البشر کو نہیں پہچانا رہی جو زندگی اپنی تو شہر ظلمت میں چراغ باتیں گے اور بے حساب باتیں گے غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیادار سخاوت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدہ نہیں کی ان کا ساتھی مد بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نہیں کسور زمانے کا انسان نے خود خود کو تباہ کیا ہے جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور حالنے والے کی سو وضاحت بھی ناکافی ہوتی ہیں یاد رکھو امن اور سکون کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو تو کعبے تک گیا اور وہ کعبے کے مالک تک پہنچ دیکھ اے وائز کہا تیری کہا اس کی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑا رہا ہے سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں وہ کافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا ہر ایک شخص کا تقیعہ کلام آنکھیں تھی کتنی مشکس سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے جو سر دے دے سر میدان وہی سرف راز ہوتا ہے مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں میں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوشش تجھے رازی کرنے میں لگا دیں ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے جس دل میں اللہ کی بڑائی کوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے امتحان بذات خود علم میں موجود ہیں اصل خزانہ علم ہے اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کی تلاش کرتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی عمل سفار ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ تیرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے خود ہی مسلمہ کیوں نہیں ہے اب بس ہے شکوے تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے خاموش ہے دی بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب اے انسان وسوس کی مخلوق کا خیال کر خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا یہ عشق نے دیکھا ہے اکل سے پنہ ہے کترے میں سمندر ہے زرے میں بیاں با ہے اپنی روح کے پانی کا تعلق روح آزم کے سمندر سے پیدا کر لی ورنہ ایک گڑے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے مقام نکتہ بدل گیا نکھر رہے تھے بکھر گئی سبر کیا ہے لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا خود کو اعتقاف بٹھا خود کے اندر تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے منزل بہادروں کا استقبال کرتی ہیں بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے حوصلہ بلند ہورا چاہیے اروج اور زبال زندگی کا حصہ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے احسان نہ کرو تو کوئی زرفی ہلاکت اور جہالت ہے محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے سہرہ بھی جرس بھی کاروان بھی رہبر بھی رہزن بھی ہے پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے